برحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ آدات کیا ہوتی ہیں ہم اپنی آدات بناتے ہیں اور آدات ہمیں بناتی ہیں انسان کیا ہے اچھی آدتوں کا یا بری آدتوں کا مجموعہ تو اصل میں ہمیں اچھی آدتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں اور بری آدتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے مثلا سچ بولنا اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ اچھی آدتیں ہیں ہر صورت میں اپنانی چاہیے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ بری آتے ہیں فضیلت کیا ہے صرف ایک عادت جو کام بار بار کیا جائے وہ بہترین ہوتا ہے ایکسیلنس یا برتری یا فضیلت کچھ بھی کہلیں اصل میں یہ ایک عادت ہے بار بار جو آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اصل میں سب سے پہلے ہماری سوچ مصبت ہونی چاہیے کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ الفاظ بن جاتے ہیں اور پیارے بچوں الفاظ کا چنو بہترین کرو کیونکہ یہ ہمارا رویہ بن جاتا ہے جو ہم بولتے ہیں تو ہمارے رویہ مصبت ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہی ہماری عادتیں بن جاتی ہیں اور اچھی عادتیں اپنانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری اقدار بن جاتی ہیں کیونکہ آج آپ دیکھو تو ہماری اقدار کیا ہے جھوٹ کرپشن اور اچھی اقدار اپناؤگے تو یہ تمہاری تقدیر بن جاتی ہے تو اس لیے ہمیں اپنے تقدیر اچھی بنانی ہے تو آج ہم یہ چھوٹی اور بڑی یہ کا استعمال سیکھیں گے یہ آپ کے سامنے کیا تصویر ہے شاباش یہ ایک کیل ہے تو کیل کو لکھنے کی کوشش کرو تو کیل میں کاف چھوٹی یہ اور لام آئے گا لیکن جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے تو کاف اور یہ کے شوشے کے نیچے دو نکتے آئیں گے یہ کیا ہے شاباش یہ سیب اس کو لکھنے کے لیے سین آئے گا بڑی یہ سے اور بے ساکن ہوگی آپ دیکھیں لکھنے میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے دو نکتے ہی نیچے لکھتے ہیں یہ کیا ہے جب آپ جیت کے آتے ہو تو کیا ہوتا ہے ٹروفی لے کے آتے ہو تو جیت میں کون سے حرف آتے ہیں جین چھوٹی یہ اور تے لیکن جب ہم لکھیں گے تو چھوٹی یہ کی جگہ دو نکتے شوشے کے نیچے لگائیں گے آسمان کا رنگ کیا ہے اس کو نیلی چھتری بھی کہتے ہیں شاباش تو نیلی کے لیے ہم لکھیں گے نون یہ لام یہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی یہ جب انڈ پہ آئے گی تو چھوٹی رہی لے گی لیکن درمیان میں آئے گی تو دو نکتے لگیں گے اب یہ کیا ہے تیل اب تے یہ بڑی یہ کے ساتھ تے اور لام لکھیں گے لیکن تیل کے لکھ بڑی یہ بھی جب بیج میں آ جائے گی تو صرف دو نکتے شوشے کے نیچے رہ جائیں گے ہم جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے تو سیکھنا سیکھنا سیکھا تو سین چھوٹی یہ کاف ہے لفا تو اس میں بھی لکھنے میں دو نکتے لگے یہ کیا ہے چیز چیز کو پنیر بھی کہتے ہیں تو چیز جو ہے وہ چے یہ اور زے سے لکھی جاتی ہے آپ دیکھیں چھوٹی یہ جب ملا کے لکھیں گے تو دو نکتے ہی آئے جائیں گے دیکھو ٹھیک ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دیکھو دے چھوٹی یہ بڑی یہ دے کاف ہی وہ کھو لیکن ملا کے لکھیں گے تو یہ کے دو نکتے آئیں گے یہ نیک بچے بیٹھے میں ہیں پیارے بچے بیٹھے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنائے تو یہ نیک کے لیے ہے نون بڑی یہ نیک کاف نیک لیکن جب ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ کا شوشہ لگے گا اس کے دیچے دو نکتے آئیں گے یہ کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں کھیلا کھیلا تو اب اس میں دیکھیں کاف ہے بڑی یہ لام علف لا تو جب لکھیں گے ملا کے تو یہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرا یہ میں ہوں میرا تو میرا میں آپ دیکھیں میم بڑی یہ رے علف را میرا تو وہی آگیا جب مل کے لکھے گا تو چھوٹی بڑی یہ کے بھی دو نکتے آئیں گے یہ بچہ کیا کر رہا ہے بھیگ رہا ہے بارش میں بھیگا آپ دیکھیں بہ بھی چھوٹی یہ گاف علف کا لیکن جب ہم ملا کے لکھیں گے تو دو نکتے لکھے جائیں گے یہ کیا ہے ہاں یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کچھ کے پاس بیگ میں ہوگی بھی یہ ہے سیٹی اب سیٹی کو لکھیں گے سین چھوٹی یہ ٹے اور چھوٹی یہ لیکن جب بیچ میں ملا کے آئے گا تو دو نکتے آئیں گے یہ کیا ہے کیا ہوتی ہے ریت ہوتی ہے ریت میں سی پیوں گھنگے ہوتے ہیں تو ریت آپ دیکھیں ری بڑی ہے تیسا پن ریت لیکن جب لکھیں گے تو دو نکتے ہی آئیں گے اب یہ بچیاں کیا کر رہی ہیں گلے مل رہی ہیں اب گلے میں یہ جو ہے وہ آخر میں آئے گی تو یہ بن جائے گی گاف لام یہ گلے تو آج ہم نے سیکھا کہ یہ اور چھوٹی یہ اور بڑی یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو صرف دو نکتے شوشے کے نیچے لگائے جاتے ہیں مثلا سید اور کیل لکھنے میں دونوں کے نیچے دو نکتے ہی لگے لیکن اگر حرف کے آخر میں آئے تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آتی مثلا اس کی مثال ہے میرے میرے میں آخر میں بڑی یہ آئے گی اور میری میں آخر میں چھوٹی یہ ایسے ہی لکھی جائے گی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا آپ یوٹیوب چینل پر اس کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں